اسلام علیکم امید آپ سب خیرے سے ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہے آج ہم بنانے لگے ہیں کیمہ بھری کرے لے تو سب سے پہلے میں نے یہ کیمہ لیا ہے اس کو میں نے دھوکے اور اس میں ڈالا ہے تھوڑا سا پیاز ڈالا ہے تھوڑی سی تھوڑا سا لسن ڈالا ہے بھری بھی چاپ کی ہے اس میں نمک ڈال دیا ہے ساتھ سرح میرچ اور اس کے بعد تھوڑی سی حلدی اور پساوہ دھنیا تھوڑا سا ڈال دیں گے اس کے بعد میں اس کو آج کو جلال تیز کر دوں گی بس یہ تیز آنکے اس کو تھوڑا سا پکان ہے گلہ ہوئے کیونکہ چکن کا کیمہ یہ تو جلدی گل جگتا ہے تو پوری دیکھلی ڈھکوں گی اسے پانچ نٹ کے لیے اس کے بعد دیکھیں یہ سارا گل گیا اور سارا کشت ہو گیا پانی اس کا تو بس اس کو چولہ بند کر دیا میں نے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے راتے ہیں جب بلکو تھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد بتاتیوں کیا کرنا ہے کریلے میں نے لیے تھے تقریباً آدھا کلو تو آج ساکھ اس نے کریلوں کا موسم نہیں ہے کریلے میں نے چھوڑا سا ہری مریج ہرہ پیاز کو ٹوٹھوڑا سا بلکو چاکھ کو ڈال دیا کیونکہ ٹھنڈا ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے ڈال لیا ہے یہ اچھی طرح مکس کر کے اور میں کریلوں کی طرف آتی ہوں یہ کریلے میں نے لیے تھے آدھا کلو تقریباً آج کلو موسم نہیں ہے نا کریلوں کا تو یہ بڑے سخت ہے بہت زیادہ سخت تو یہ بڑی مشکل سے نا اس میں سے بیج نکلے ہیں میں پہلے تو ویسے تو میں نا سوئی سے بڑی ہوتی ہے نا خندوئی میں اس کے ساتھ میں ان کو سیرتی ہوں کریلوں کو دھاگہ ڈال کے اور میں ان کی سلائی کرتی ہوں نا تو پھر وہ بڑے اچھی طرح بند ہو جاتے ہیں نا نکلتا نہیں اس میں سے تو لیکن یہ جو کریل ہے نا یہ بہت سخت ہے اس کی جلدہ بہت زیادہ تو یہ سوئی نہیں جا رہی اس کے اندر تو میں اس لئے پھر نا اس کو ویسے لے پیڑ دوں گی دھاگے سے کہ چلو اسی طرح ہی ہو جائے تو دیکھیں یہ کتنے سخت ہے میں کوشی تو بڑی کیے کہ آرام سی ہو جائیں لیکن اس میں بیج بڑے سخت ہیں میں میں اس میں کیمہ بھرنے لگی ہوں تو جتنا جنز آتا ہے خوب دبا دبا کے اس میں میں بھر رہی ہوں اچھی طرح بھڑ جائیں پھر ان کو بعد میں بھاگے سے لپیٹیں گے اور اچھی طرح دبا دبا کے اس کو خوب سارے کریلے کر کے پھر میں ان کو بھاگے سے لپیٹوں گی چلیں اب تقریبا ہمارے کریلے ہو گیا ہیں سارے کیمے سے بھر دی ہیں میں نے یہ بچ بھی گیا کیمہ تو اب ان کو میں دھاگے سے لپیٹنا شروع کرتی ہوں ہزوز اور اسے کس کس کے اچھی طرح ان کو ایک سرے سے لے کے دوسرے سرہ پر اچھی طرح اس کو لپیٹ دیں اور ان میں اس کو گرہ لگا دیں پھر اور اس کے بعد بھی میں نے ان کی فرائی کروں گی میں ان کو اور علیدہ میں نے ٹرماٹر اور پیاز وہ بھی میں نے رکھا ہے کاٹ کے اس کا مسالہ گریویس کی بنانی ہے وہ بھی میں کاٹ کے میں نے رکھ لی ہے کل ان کو کرنوں اب میں نے اول ڈال ہے چلے شروع کرتی ہوں یہ سٹیل کی کڑائی ہے بہت جلدی جل جاتی ہے ساری لیکن اس میں صحیح پکتے ہیں نا چلے میں نے کریلے ڈالیں بسم اللہ رمانے رہیں تو ہلکی آن کے ان کو لائٹ براؤن کرنا ہے اس نے پانچ لے ڈال دی ہے پانچ بعد میں ڈال دوں گی اب ان کو ٹی بن تین تین چاہتا ہے منٹ کے بعد اس کو میں اس طرح چیل کروں گی جب ہی دنسی کو اس کو بھی کروں گی رجز سے چاہتا ہے رجز سے چیل کروں گی جب ہاںidge رجز سے چیل کروں گی جب کچھ دے جب کچھ سٹیل کریں ان کو پکتے ہوئے تقریبا 15-20 minute ہوگئے ہیں ان کو فرائی ہوتے ہوئے ہلکیاں سیئی ہوئی نا اس لیے ذرا یہ لگتی ہے کہنے جب یہ کافی ہوگئے ہیں بہتر اب ان کو میں نکال لیکن ہوں اور دوسرے جو ہیں باقی پہلے روپس میں ڈالیں گے تقریبا یہ ہوئی گئے ہمیں تقریبا ہمیں کیاز کھیاز 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 براؤن کریں پیار کھاپ 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 صماتے کریں گے شوٹا ٹھیک پیش دلدیں آج آمدیں اب آلدیں اب اینکو ہمیں ہلکا ہلکا سٹائی کریں مینے سے بہت لگتی شائع ہی بھلک لگتا ہے لیکن شائع ہی بہت مزی آتا ہے مزی کے بندے ہیں اس کے بعد پھرک میں پھرولے ڈالیں اس میں اور پھرک یہ براہ پھائی ہوگا پھرک یہ تقریبا ہو جائے اب اس میں نمک ڈالیں اور پھرک میں اس ڈال دیئے ہلڈی ڈال دیئے اور شیخہ گھنیا ڈال دیئے اب ان کو اچھا مکس کرتے اس میں کھرک میں اس میں کھرے لے ڈال دیں اب ان کو اچھا مکس کرتے اور پھرک میں پھرک میں رکھیں گے اب یہ ہماری کھرے لے ڈال دیئے دو ٹکے بنیں اب یہ سائے گا اب سب کو کھلائے مینات کریں اس کی طرح چلیں گے اس کو میں ڈی شاوٹ کرتی ہوں جیلے دی ہمارے کریلے تیار ہو گیا ہیں اور پتہ کہ کیسے بنیں آپ بھی بنیں اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی